نحب بہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی صورت الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ تُمَّتُ مِّنْهُمْ لِمَتَعِزُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَصْرِبُهُمْ عَسَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذْلَةً لِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الانبیاء وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ الى قوله تعالی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ صدق الله العصیم وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَرْضُ الْقَضَاءِ إِلَّا الدُّعَاءِ وَلَا يَزْيَدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ لَوَاهُ الْإِمَامُ التِرْمَزِي رَحِمَهُ اللَّهُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلْهِ عَمْرِي وَحْلُ الْقْنَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْبَهُ قَالِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ اللَّهُوَارِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلَا وَرْزُقْنَا اچْلِنَا وَآمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ حضرات اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شئے کونسی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گلائش نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت محبت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نماز جنادہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا ہے کچھ تھوڑی سے تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لئے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے اس کی اطاعت میں اس کی فرمابرداری میں یہاں تک کے بوت آ جائے تو سب سے یقینی شہ حیات انسانی کی بوت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شہ خیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب سائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سن کو جو اصول تھے میٹر از انڈسٹریکٹیبل میٹر ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصمت ہوتا جس کو نیوٹونین ایرہ آف فیزکس کہا جاتا ہے فیزکس کا نیوٹن کا لور اور ویسے وہ بابا آدم ہے مارڈن فیزکس کا باپ کیوں ہے وہ اس میں کوئی شک میں نیوٹن ہے اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جب قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو یعو نتوی سما کا تحید سجل لیلکتب کما بدا ما یہ جس طریقے سے پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے اس کی گیلکسیز جو ہیں پھیلی ہیں اور پھر یونیورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تو مار ہوتے تھے کتابیں اس طرح کی نہیں ہو کسی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ایک کانت ہو گیا آپ پورا لکھ لیا اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغذ لگا دیا اس کو تیہ کر لیا اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا یہ تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو سکرالز کہتے تھے دیڈ سی سکرالز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بہرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانی منسکروپ سے جو برامت ہوئے تھے ان کو دیڈ سی سکرالز کہتے ہیں تو یہی ہے بہرحال میں نے ارز کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بہت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا بھی حق کا بول بالا ہوگا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر ملاحب دے ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ ملاحب ہیں جنہیں ابراہیمی ملاحب کہا جاتا ہے یہودیت عیسائیت پر اسلام جو سراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں بھی یقینہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے توبہ کر لو اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے اسبات کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس کو اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث صحیح آ جو ہے قرآن مجید کا سغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پورا ایک قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جون وہ کاشفاتِ یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی حادث پر بھی موجود ملاحم باب الملاحم یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ ابواب ہیں ایک باب باب الملاحم جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگو ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مکاشفات میں آرمگدان اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحمت القبرہ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحم کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہونیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمان اکبر میں نے یہ آج سے کوئیس سال پہلے کتاب لکھی تھی وہ جو مختلف پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل غالب اور اس وقت آؤٹ او پرنٹ ہے وہ کتاب بارال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے لائے بڑے اس سے مرکبے سے مل جائے گی اور پڑھیں اسے یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات تھے وہ آج کی بات نہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کیتے مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آئے اسے عذاب اس تھی سال بھی کہتے ہیں فَقُتِعَ دَابِ الْقَوْبِ الْقَوْبِ الَّذِي نَذَرَبُوا ان کی جڑھ کٹے گئے ایک جڑھ کٹنا ہوتا ہے ایک درخ کو کٹنا ہوتا ہے درخ تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑبے سے شاید وہ دکل آئے لیکن نہیں جڑھ سے ہو گئے لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِلُهُمْ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے نہیں لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قومِ یعود ہے ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ بن مریم رسولاً الٰہ من اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے اُلتا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ولد زنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا کر دم دیا حالانکہ باب ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور بن جایا میرے خلاف بھی ہوں کہ ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتاب وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ڈائلوگ کرنے کے لیے بھارا جینا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے انہوں نے یہودی تھا تو اس نے بہت ناراض کی قیدات کہ آپ کے سارے یہودی ختم کرنی جائیں گے یہ بات زائر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کی خلاف یہاں پر یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے جیوش زائنسٹ اور اس کے ساتھ ہیں کرسچن زائنس کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ بیس فیصد وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان میں آئے گے وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائے گا تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہوگی وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے ظلمت علیہم الزلدت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ یہ تھا نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہیں قرآن کہتا جو ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چاہے تھے کہ عذاب آئے نبوکر نظر کے ہاتھوں آیا اسیورینز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں ایکزندر ڈی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا تو عذاب آئے یہ عذاب نہیں لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف فخصوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیاں آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کی عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے یونسلم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تک مکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کو قمزہ رہا دندیاں خون کی بہکیں مسلمانوں کے اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریبا قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کروسیڈرز ایک کونے دو سو برس تک جاری رہے ویلز آفر ویلز آفر ویلز آفتی کروسیڈرز کمگ ان ٹیکنگ ان ٹیکنگ ان کانکرین دس سیلیس یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندروں میں کہا سارج اور شام کا علاقہ سارج پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑھا اس سے کئی بڑھا بڑھا آیا تاتاریوں کے ہاتھ رکھ کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپ کے انکولوریلزم آگیا جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے انگریز آئے کہیں ولندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریرز آئے اور پورا پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا انکولوریل ایرا کیسے آپ کے تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک قرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کولونیل ایرا جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا کریں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آکر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالیوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کے آگے ہم بمس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْزُرَ كَيْفَةَ عَمَلُونَ اب تمہیں آزادی ہیں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا موسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں مانتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمدن دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائم کرنا زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیئے اس بات البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسے نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے امت القائمت راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس وقت بھی موجود تھے لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بحثیت مجموعی سورت حال کیا ہے تو سورت حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم دیکھ یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی گیا رسول عربی ہے نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارہ کریں ترجمہ کا اہر بات انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے لہذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لئے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اثر میں اس لئے تھا گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑھا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کے حکمت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قدم نہ ہوگا یہ اثر میں تھا اس لئے اجتائیل کی طرف پہلا قدم ایک بار ہوا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہدا چھے سے چھاپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا بھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ نہیں گیا ہے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا وہ گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان